مزید اور زیادہ لوگ الکوہل نوشی کرنے سے انکار کر رہے ہیں خصوصاً جوان لوگ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو الکوہل کی ترکی کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے کچھ لوگ اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہیں جیسے کہ جگل کے داغ دھبے کے خدشات اکینسل کا خطرہ دوسرے ممکنہ وجوہات میں وزن کم کرنے کی خواہش آمومی طور پر بہتر محسوس کرنا شامل ہو سکتا ہے سی بی سی کے مطابق اعتدالی پینے کا مطلب خواتین کے لیے روزانہ ایک شراب اور مردوں کے لیے روزانہ دو شراب ہوتی ہے اگرچہ تین میں دو لوگ شہر میں کم از کم ایک مرتبہ اس سطح سے زیادہ شراب پیتے ہیں بنج پیننگ وہ وقت ہوتی ہے جب کسی شخص نے کچھ گھنٹوں میں چار اپانچ شراب پی لے جو جنس پر منحصر ہوتا ہے زیادہ پیننگ وقت ہوتی ہے جب کسی کے ہفتے میں آٹھ ہا پندرہ شراب پینے کی عادت ہو جو جنس پر منحصر ہوتی ہے ایک مطالعہ نے دریافت کیا کہ انسان جو معمولی سے زیادہ پینے کو ایک مہینے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں ان کو کئی صحت کی فوائد محسوس ہوتی ہے مثلا ان کی بل پریشر میں چھے کمی تقریباً دو اشاریہ دو پاؤنڈ ایک اشاریہ پانچ کلوگرام کمی اور انسولہ مقاومت میں پچیس کمی ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مدے نظر قرارداد کی موافقت سے کم شگر کی بیماری کا شکار نہیں ہوں گی الکوہل چھوڑنے والے لوگ عموماً بہتر محسوس کرتے ہیں اور بہتر نیند آتی ہے اس مطالعے نے بھی دریافت کیا کہ خون میں وہ پروٹین جو کینسر کی نشو نمہ کو بڑھاتے ہیں ان کی مقدار بطور تو رتبہ تحتر اور اکتالیس کم ہوتی ہے مدر الکوہل کے استعمال کی بیماری ایوڈی کے حامل افراد کے لیے الکوہل کو تل کرنا بھی کچھ منفی اثرات دیتا ہے اگر یہ افراد اچانک الکوہل کی میزان کو کم کر دیں یا پوری طرح چھوڑ دیں تو وہ الکوہل کی واپسی کے علامات کا سامنا کر سکتے ہیں جو خطرناک ثابت ہو سکتا ہے علامات میں تشننج، انسومنیا، بیچینی اور زیادہ تنگی شامل ہو سکتی ہیں اور زیادہ سنگین مواقع میں حسین، مریضی اور موت کے امکانات بھی ہوتے ہیں الکوہل کو تر کرنے کے جسمانی اور ذہات صحت کے بے حد سارے فوائد ہوتے ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ قبل ازاں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جائے خصوصاً اگر کسی کی پہلے الکوہل کے اجتماع کی تاریخ ہو موسیقی